ہی گائز اسلام علیکم دیس ایز می محمد افاق خان انٹرنیٹ کی دنیا میں تفریح کے نام پر بہت کچھ بیچے جا رہا ہے اور اس بازار میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز روستنگ ہے جی ہاں کسی کا بھی مزاق بنا کر اس سے روستنگ کا نام دے کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ سے بھی بچ گئے ہیں اور لوگوں کی دل آزاری سے بھی بچ گئے ہیں یہ وہی بات ہوگئے کہ ہم لوگ کچھ ٹرم استعمال کرتے ہیں کسی بھی گناہ کو ختم کرنے کے لئے اگر کوئی بندہ جھوٹا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بہت جھوٹے آدمی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ٹوپی باز آدمی ہے تو وہ گناہ کا جو لیول ہوتا ہے گناہ کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ہمارے الفاظ کی چینجنگ کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے اور ہم اسے مزاق میں لے لیتے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایک یوٹیوبر ہے ڈکی بھائی جو کہ بڑے مشہور ہیں اپنے ویڈیوز کی وجہ سے کیونکہ وہ لوگوں کو روست کرتے ہیں لوگوں کو گائلیاں دیتے ہیں کبھی وہ شامیدریز کو پکڑ لیتا ہے کبھی ناصر خان جان کبھی نومان خان دیلیجن کبھی ڈنچک پوجا مطلب جو اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کو روست کر کے اپنے یوٹیوب کے ویوز بڑھاتا ہے اور گائلیاں دیتا ہے بھائی وہ ان کا اپنا کانٹنٹ ہے اگر آپ کو وہ لوگ نہیں پسند تو نہ دیکھیں اور پھر بھی دیکھ رہے ہیں تو ڈسلائک کر لیجی لیکن آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ باقاعدہ ان کے اوپر تین چار منٹ کی گائلیاں دیں تین چار منٹ تک ان کا مزاق بناتے رہیں اب اگر میں یہاں بیٹھ کر کسی کا مزاق بناوں کسی کی دل آزاری کروں چاہے وہ جتنا بھی بڑا سیلیبرٹی کیوں نہ ہو یار وہ انسان تو ہے اگر اس تک میری یہ بات پہنچ جائے بھئے ڈکی بھئے اس کی بھی بجاؤ مطلب آپ ان کو انوائیٹ کر رہے ہیں کسی کا مزاق بنانے کے لئے ہماری کریٹیویٹی کا لیول اتنا گر چکا ہے ہماری انٹرٹینمنٹ کا لیول اتنا گر چکا ہے کہ ہم گالیوں کو مزاق اڑانے کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ بشبندے کی کریٹیوٹی پیک کی ہے بھئی اس کو کریٹیوٹی نہیں کہتے اس کو بےہیائی کہتے ہیں اس کو بے غیرتی کہتے ہیں اور ایسے لوگ مفت کے مغرور ہوتے ہیں اگر آپ بھی میری اس بات سے اگری کرتے ہیں تو ضرور یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائیں جو روسترز کو کریٹیف کہتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہ دل کی گہرائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اپنا کانٹنٹ ہو تو کوئی ایسی کریٹیوٹی لے کر آئے کہ لوگوں کو کچھ اس سے سیکھنے کو ملے اور کل کو آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے آپ کو یوٹیوب چینل دیکھیں یا استعمال کرنا چاہیں تو انہیں اس بات پہ کوئی شرم نہ آئے تینک ویری مچ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ